گلی نے کچھ سبتے پہلے ہی امیزون سٹور پر ڈیلیبری بوئی کا کام شروع کیا ہے گلی کا کام صبح دس سے لے کے رات نو بجے تک کا ہے اور اب تو ساڑھے نو بج چکے ہیں اس لیے گلی اپنا بیگ سٹور میں رکھ کر سیدھا گھر جانے والا ہے جیسے ہی گلی اپنا بیگ سٹور میں رکھتا ہے تب ہی گلی کا بوس گلی سے کہتا ہے گلی کیا تم نے اپنے سارے پارسلوں کو ڈیلیبر کر دیا ہے ہاں بوس میں نے اوبر ٹائم کر کر سارے پارسلوں کو ڈیلیبر کر دیا ہے گلی ایک اور پارسل ہے اسے بھی ڈیلیبر کر دو لیکن بوس میرا ٹائم تو رات نو بجے تک کا ہے اور بیسے بھی میں آج آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں اس لیے میں اس پارسل کو کل ڈیلیبر کر دوں گا دیکھو گلی آج تو پورا سٹاپ بھی جا چکا ہے اور اس پارسل کو آج رات نو بجی سے پہلے ڈیلیور کرنا تھا اور اگر تم اس پارسل کو ڈیلیور کروگی تو میں تمہیں اس کے کچھ ایکسٹر پینسے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے بوس میں اس پارسل کو ڈیلیور کرتے ہوئے سیدھا گھر نکل جاؤں گا اتنا کہہ کر گلی سٹور سے باہر نکل جاتا ہے جیسے ہی گلی باہر نکلتا ہے تب ہی وہاں پر سون آ جاتا ہے اور گلی سے کہتا ہے گلی ابھی تک تم گھر نہیں گئے اور تمہاری چھٹی کب ہوگی سون میری چھٹی تو رات نو بجے ہی ہو جاتی ہے لیکن آج میں اس پارسل کو ڈیلیور کرنے کے بعد گھر جاؤں گا کیونکہ مجھے اس پارسل پر کچھ ایکسٹر پینسے ملنے والے ہیں اور سون تم یہاں کیا کر رہے ہو گلی میں تمہاری جوب لگنے کی خوشی میں تمہارے گھر پر پارٹی کرنے کے لیے جا رہا تھا دیکھو میں نے پارٹی کرنے کا سارا سامان بھی لے لیا ہے اور اگر تم گھر پر جلدی نہیں پہنچے تو یہ سارا سامان میری اور گلی کے پیٹھ میں ہوگا سون میرا انتظار کرنا میں جلدی اس پارسل کو ڈیلیور کر کے گھر پہنچتا ہوں پھر ہم سم مل کر پارٹی کریں گے ٹھیک ہے گلی اتنا کہہ کر گلی پارسل ڈیلیور کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور سون گلی کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے یہاں پر گلی گھر میں اکیلا ہے بلی گھر میں گلی کا انتظار کرتے کرتے بو رو رہا تھا اس لیے بلی اپنے کمپیوٹر پر مووی دیکھنے لگتا ہے یہاں سون بلی کے گھر پر پہنچنے ہی والا ہے بلی کے گھر آتے ہی سون اپنی گاڑی کو پارک کرتا ہے گاڑی کو پارک کرنے کے بعد سون سیدھا بلی کے گھر کی ڈور بیل بجاتا ہے ڈور بیل کی آواز سنتے ہی بلی دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگتا ہے بلی سوچتا ہے ساید گلی اپنا ڈیلیوری کا کام ختم کر کر گھر باپس آ گیا ہوگا ارے سون تم مجھے لگا گلی ہے بلی تم نے اتنا ٹائم کیوں لگایا دروازہ کھولنے میں تھوڑی دیر اور ہوتی تو میری کککولا کی بوٹل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جاتی اور میرا چالیس روپے کا نقصان ہو جاتا لیکن سون یہ بوٹل تو نبی روپے کی ہے نا کہیں تم اس کلو ہلوائی بالے کی دکان سے تو لے کر نہیں آ گئے ہاں بلی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس کلو ہلوائی بالے کی دکان سے لے کر آیا ہوں ارے سون وہ کلو ہلوائی بالا ایک نمبر کا جھولا چھاپ آدمی ہے وہ ان بوتلوں میں کتوں کا موت بھر کر بیجتا ہے اور تم ان کتوں کا موت لے کر آ گئے سون نہیں بلی اس کے اندر تو کوکو کولا ہی ہے آؤ سون تمہیں اس کلو ہلوائی بالے کے پاس لے کر چلتا ہوں اور تم اسی سے پوچھ لینا کہ اس کے اندر کیا ہے تھیکھ ملی چلو ابھی بوت کا موت اور کوکو کولا کا کوکو کولا ہو جائے اس کے بعد گلی اور سون کلڈو الوائی والے کے پاس جانے لگتے ہیں وہیں دوسری طرف گلی پارسل کے ایڈریس پر پارسل لیلیور کرنے کے لیے آ جاتا ہے گلی اپنا سکوٹر پار کرتا ہے اور پارسل اٹھا کر پارسل دینے کے لیے گھر کے درواجے کی طرف جانے لگتا ہے درواجے کے پاس آتے ہی گلی گھر کی دور بیل بجاتا ہے لیکن گھر کے اندر سے کوئی بھی درواجہ نہیں کھولتا اس لیے گلی ایک بار پھر سے درواجہ کھٹ کھٹ آتا ہے لیکن اتنی رات کو یہاں سور سرابہ کرنا ٹھیک نہیں یہ سوچ کر گلی وہاں سے باپس آتا ہے اور پارسل پر دیئے گئے نمبر پر کول کرنے لگتا ہے یہاں پر ایک آدمی اپنی موٹر سائیکل میں دھکا مارتے گوئے جنگل کے راستے سے جا رہا ہے کی تب ہی اسے گلی کا فون آتا ہے ہیلو سر میرا نام گلی ہے اور میں ایک ڈیلیوری بوئی ہوں میں آپ کے گھر پر آپ کا پارسل ڈیلیور کرنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ کے گھر پر تو کوئی بھی نہیں ہے تو میں اس پارسل کو کہاں ڈیلیور کروں ہیلو گلی میرا نام پیٹر ہے اور میں میری دوست کے بڑے پارٹی میں جا رہا تھا لیکن راستے میں میری گاڑی کا اچانک پیٹرول ختم ہو گیا اور میں یہاں پرانے کبرستان کے پاس آکر اٹک گیا ہوں کیا تم میری یہاں آکر مدد کر سکتے ہو اور میں یہی پر میرا پارسل بھی ریسیب کر لوں گا ٹھیک ہے سر میں ابھی پرانے کبرستان کے پاس آتا ہوں اتنا کہہ کر گلی فون کو کٹ کر دیتا ہے اور پارسل کو اٹھا کر اپنے اسکوٹر کی طرف لے جانے لگتا ہے اسکوٹر کے پاس آتے ہی گلی اپنا پارسل اسکوٹر پر رکھ دیتا ہے اور اپنا گلی اسکوٹر کو سٹارٹ کر کر پرانے کبرستان کی اور جانے لگتا ہے یہاں پیٹر اپنی گاڑی کو پارک کرتا ہے کی تب ہی اسے کبرستان کے اندر کچھ دکھائی دیتا ہے اندھیرہ ہونے کی وجہ سے پیٹر ساپ نہیں دیکھ پاتا کیا آخر وہ چیز ہے کیا اس لیے پیٹر اسے دیکھنے کے لیے اس کبرستان کے اندر جانے والا ہے کبرستان کے گیٹ کافی دنوں سے کھولے نہیں گئے اس لیے گیٹ جام ہو گئے ہیں پیٹر کو اندر جانے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھوننا ہوگا اس کے بعد پیٹر کبرستان کی باؤنڈری کے پاس آ جاتا ہے اب پیٹر اس باؤنڈری پر چڑھ کر اس کبرستان کی اندر جائے گا لیکن پیٹر یہاں کبرستان کے اندر آ چکا ہے اور اس کوئے کے پاس جا رہا ہے جہاں اس نے ایوننن کو دیکھا تھا لیکن پیٹر اس باؤن سے انجان ہے کہ یہ ایوننن اس کبرستان کے آس پاس آئے لوگوں کو مار کر ان کی بلی دے دیتی ہے پیٹر اس کوئے کے پاس آ کر اس میں جھانکنے لگتا ہے لیکن اندیرہ ہونے کی وجہ سے پیٹر کو کوئے کے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اس لیے پیٹر اپنے موبائل فون کی فلیس لائٹ جلا کر کوئے کے اندر دیکھنے لگتا ہے لیکن پیٹر کو کوئے کے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا وہیں دوسری طرف گلی جنگل کے راستے ہوتے ہوئے پرانے کبرستان کے پاس آ جاتا ہے کبرستان کے پاس آتے ہی گلی کی نظر پیٹر کی گاڑی کی اوپر پڑتی ہے یہاں پیٹر گلی کے سکوٹر کی آواز سن لیتا ہے اور مڑ کر گلی کی اور اسارہ کرتا ہے گلی پیٹر کے سارے کو دیکھ لیتا ہے اور اپنا اسکوٹر کبرستان کے پاس میں پار کرنے کے لیے چلا جاتا ہے یہاں ایبل نن کوئے سے باہر نکلتی ہے اور پیٹر کو پکڑ کر کوئے کے اندر لے جاتی ہے پیٹر کا سور سرابہ سن کر گلی کبرستان کے اندر دیکھنے لگتا ہے لیکن گلی کو وہاں پر پیٹر دکھائی نہیں دیتا اس لیے گلی فوراں کبرستان کی گیٹ کی طرف جاتا ہے گلی سے ابھی کبرستان کا گیٹ نہیں کھلتا اور اب گلی کو بھی کبرستان کے اندر جانے کے لیے کوئی اور راستہ دھوننا ہوگا اس لیے گلی بھی اس باؤنڈری کے اوپر چڑھ کر کبرستان کے اندر جائے گا گلی باؤنڈری کے اوپر چڑھ کر پورا کبرستان دیکھتا ہے کہ کہیں اسے پیٹر دیکھ جائے لیکن گلی کو پیٹر کہیں بھی نہیں دیکھتا مگر گلی کو ایول نن نے ضرور دیکھ لیا ہے اس کے بعد گلی باؤنڈری سے نیچے اتر جاتا ہے اور اس کوئے کے پاس جاتا ہے جہاں اس نے پیٹر کو آخری بار کھڑا ہوا دیکھا تھا کوئے کے پاس آتے ہی گلی کوئے کے اندر دیکھتا ہے تو اسے کسی کا موبائل فون نیچے پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے موبائل فون کو دیکھتے ہی گلی سمجھ جاتا ہے ہو نہ ہو یہ فون پیٹر کا ہی ہے اور گلتی سے پیٹر اس کوئے کے اندر گر گیا ہوگا اب گلی پیٹر کو بچانے کے لیے اس کوئے کے اندر جانے لگتا ہے تب ہی گلی کو کچھ دکھائی دیتا ہے گلی فوراں اپنے موبائل کی فلیس لارڈ جلا کر دیکھتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا گلی کو لگا کی اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے اس لیے گلی باپس اس کوئے کے نیچے کی اور جانے لگتا ہے کوئے میں نیچے اترتے ہی گلی سب سے پہلے موبائل فون کو اٹھاتا ہے گلی موبائل فون کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے یہ موبائل فون تو پیٹر کا ہے جسے کچھ دیر پہلے پیٹر ہاتھ میں پکڑ کر گلی کی اور اسارہ کر رہا تھا لیکن اب پیٹر ہے کہاں اس لیے گلی پیٹر کا فون اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اپنا موبائل فون نکال کر اس کی فلیس لارڈ جلا کر پیٹر کو یہاں وہاں دیکھنے لگتا ہے لیکن اس کوئے کے اندر تو ایک سرنگ ہے گلی دیرے دیرے اس سرنگ کے اندر کی اور جانے لگتا ہے اندر جاتے جاتے گلی کو ایک بڑے سے پتھر کے پاس ایک ڈرم دکھائی دیتا ہے گلی جب اس ڈرم کو دھیان سے دیکھتا ہے تو اس ڈرم کے اندر کسی آدمی کا کٹا ہوا ہاتھ رہتا ہے تب ہی گلی کو پیچھے سے کچھ آواز آتی ہے اور گلی پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے دوستوں اب کیا ہوگا گلی کا کیا گلی یہاں سے پیٹر کو نکال پائے گا یا خود بھی مارا جائے گا یہ سب ہم دیکھیں گے پارٹ ٹو میں پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نہ آیا تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر کے اور نوٹیفکیشن پر سیٹ کرنا نہ بھولیں یہ رائے پچھلے ویڈیو کے کمنٹ اور اگر آپ کا اس میں نام نہیں آیا ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیں